آدھا ناظرین میں ہونیاز چودری اور آپ تک رہی ہیں دھی ورلڈ ریلیشن اور اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ لے کے آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگرس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں دوریہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی سامنے آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کا اتحاد اور انڈین نیشنل کانگرس کی جانب سے جو دونوں جماعتوں کے بیچ میں جو ہے اتحاد چل رہا تھا تاہم اس دوران یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں دوریہ جو ہے راجوری انتناک پارلیمانی کنسیجنسی کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کے بیچ جو ہے وہ ساجہ کر رہے ہیں کہ نیشنل کانگرس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے درمیان جو ہے وہ دوریاں شروع ہو چکی ہے آل انڈیا کانگرس کمیٹی کے جو سیکٹری ہے شانواز چودری ان کی طرف سے جو ہے وہ آج ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈران کو اگر کہا گیا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو یہ دوریاں مزید جو ہے وہ بڑے گی یہ بڑی خبر اس وقت کی یاد رہے کہ ہم نے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی تھی شانواز چودری کی جانب سے جو آج لیٹر لکھا ہے لیکن اس سے قبل دی ورڈ ریلیشن پہ ہم نے جو ہے وہ ایک خبر نشر کی تھی کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اکرم چودری کی جانب سے کانگرس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا سن کورٹ کے اندر یہ جلسہ ہوا رہا تھا اور اس دوران نیشنل کانفرنس کے باقی لیڈران بھی موجود تھے تاہم اکرم چودری کی طرف سے بی جے پی کے ساتھ جو ہے وہ کانگرس کو کہیں نہ کہیں ملایا تھا کہا تھا کہ کانگرس اور بی جے پی کے میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ویڈیو بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیلنے لگا اور اس دوران آج جو ہے وہ آل انیا کانگرس کمیٹی کے سیکٹری شانواز چودری کی طرف سے خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس کے لیڈر اکرم چودری کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو ہم یہ دوریاں جو ہے وہ مزید بڑے گی یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے درمیان دوریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تاہم اس سے قبل اگر بتائیں تو شانواز چودری نے اس خط میں یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی جو ہماری اپوزیشن ہے اس الائنس میں ان کی جانب سے کانگرس کی جو ہے وہ سرہانہ کی گئی ہے تاہم جو ہمارے اتحادی ہے نیشنل کانفرنس ان کی جانب سے جو ہے وہ کانگرس کو تنقید کا نشانہ بنائے جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کارکنان کے بیٹ میں مایوسی جو ہے وہ ہی ہے اور اس وجہ سے ہم نے آج نیشنل کانفرنس کے جو عدداران ہیں یعنی کہ صدر ہیں نائب صدر ہیں ان کو یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اگر ایکشن نہیں لیں گے تو یہ راجوری انتناک سیٹ پہ جو ہے وہ مزید دوریاں بڑھیں گی یہ بری خبر اس وقت کی کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیا نیشنل کانگرس کے درمیان دوریاں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور جس میں بازابتہ طور پر انڈیا آل انڈیا کانگرس کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ شانواز چودری جو سیکٹری ہے آل انڈیا کمیٹی کے ان کی طرف سے بازابتہ طور پر خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس خط سے یہ بھی آیا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگرس اور پی ڈی پی کی اب جو ہے یہ مزید آنے والے وقت میں قریبی معاملہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ کانگرس کے شانواز چودری جو سیکٹری ہے انڈیا نیشنل کانگرس کے ان کی طرف سے جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے یہ بری خبر اس وقت کی کہ کانگرس اور انڈیا نیشنل کا انڈیا نیشنل کانفرنس اور انڈیا نیشنل کانگرس کے درمیان دوریا راجوریہ نتناک سیٹ پہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ ہی دن قبل جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اکرم چودری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پی ڈی جے کانگرس اور بی جے پی میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہے اور اس بیان پہ جو ہے وہ آل انڈیا کانگرس کمیٹری کے سیکٹری شانواز چودری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کارکنان کے بیچ میں کافی مایوسی ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر کاروائی ہو اگر نہیں کیا گیا تو مزید دوریاں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے انڈیا نیشنل کانگرس کے ساتھ ساتھ جو اتحاد جمہو کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس کا چل رہا تھا اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دوریے جو ہیں راجوری انطلاق پارلیمانی کنسیجنسی کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا کچھ رہے ہیں آپ کی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں